یہ داستہ ہے ایک بڑے ہی حسم کو بھی نیتا کی جس نے بہت چھوٹے عمروں میں فلموں میں شروعات کر دی تھی اور بہت کم عمر میں یہ دنیا چھوٹ چل بھی بسا نام جلال آگا یہ اپنے گھر والے سپتہ آگیا ہے باہر گھومنے بھگوان کرے لوٹکی نہیں آئے پھر بس میں اور تم کیا مطلب مطلب یہ کہ دل کھول کر دنیا کو بھول کر محبت کی باتیں کریں گے چلال آگا کو اکثر یاد کیا جاتا ہے فلم شولے کے محبوبہ اور محبوبہ والے گانے کے لیے لیکن انہوں نے بہت ساری فلموں میں بڑے مختلف کردار نبھائے جانی ہم کو بولا جلال آگا کے پتہ آگا خود ایک بڑے مشہور ابھی نیتا رہے حالکہ وہ خود تو گھوڑا جوڑانے والے جوکی بننا چاہتے تھے لیکن قد اتنا لمبا ہو گیا تھا آگا صاحب کا کہ پھر انہیں ایکٹر ہی بننا پڑا جلال آگا کی تین بہنیں ہیں ہماشرو ماروف ڈریکٹر تینو آنند ان کے جی جا سنیے ڈاکٹر صاحب ارے بھائی شکاری کیسے ہو تم بلکل fit ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوا دی نا میرا پیٹ کا درد سڑ کا درد پہروں کا درد سب گائے ہو گیا ارے بھائی لیکن تم تو تمہاری دوایاں یہاں اسپطال میں بھول کر چلے گئے تھے تو وہ کون سی دوا میں پیرا تھا ڈاکٹر صاحب یاد کرو یاد کرو شراب پیرا چھوڑ دو کیا ہے ڈاکٹر صاحب شراب تو اپنے کو چڑھتی نہیں ہے یہ میرا ریکارڈ ہے اور آج تک بجھ رہا ہے جلال آگا نے ویدیوط پرشکشن لیا ہے ابھی نیکہ اور وہ بھی FTII پونے سے یہ بات بھی مشہور رہی جب یہ بہت چھوٹے تھے تب ان کے پتا کے دوست مہان امینیتہ دلپ کمار ان کے گھر آئے اور ان کے پتا آگا صاحب سے کہا کہ آصف صاحب بنا رہے ہیں فلم مغلے آزم اور اس میں میں شہزاد سلیم کا کردار نبھا رہا ہوں لیکن میرے کردار کے بچپن کے رول کے لیے ہمیں آپ کے بیٹے کی ضرورت ہے آگا صاحب نے فوراں انکار کر دیا لیکن دلپ کمار صاحب بھی کمال کا امینیتہ تھے وہ آگا صاحب کو بغیر بتائے ان کے بیٹے جلال کو لے گئے شوٹنگ کے لیے تین دن تک یہ شوٹنگ چلی ان کے پتا آگا بھی وہاں پر موجود تھے اور جلال اتنا گھبرا گئے یہ گئے اور کہے آسف صاحب سے کہنے لگے کہ کرپا کر کے میرے پتا مشہور وینیتہ آگا کو اس سیٹ سے بہار نکال دیجئے کیونکہ میں بہت نووز ہوں کہے آسف صاحب نے وہی کیا اور ان کے پتا کو بہت غصہ آیا ان کے پتا اکثر ان کے ساتھ کومیڈی کیا کرتے تھے کیونکہ وہ خود بھی ایک ایک ایکٹر تھے تو وہ ان سے کہتے کہ بتا میں تیرا کون تو جلال آگا کہتے کہ ڈیڈی پھر بولتے کہ تُو بتا کہ تُو میرا کون تو جلال بولتے باپ اور یہ لائنیں سن کر پوری پبلک ہستی کیوں یہ بھیج نہیں بتایا تھا سیویر سکول چھوڑ کر یہ پہنچ گئے سندھیا سکول گوالیر وہاں پر انہوں نے پڑھائی لکھائی کی ان کے پتا اکثر ان کی پاکٹ مونی بہت کم رکھا کرتے تھے اور کسی طرح سے ان کا گزارہ ہوتا اور جب یہ ایفٹی آیا اسے گراجویشن کر کے نکلے تو اکثر فلم انڈسٹری کے لوگ ان سے کہتے کہ آرے تم آگا کے بیٹے ہو یہ پہلے کیوں نہیں بتایا اور یہ سنتے ہی جلال باہر چلے آتے انہیں قطعی یہ پسند نہیں تھا کہ ان کے والد آگا انہیں فلموں میں رول دلوائیں مہان رائٹر اور فلم میکر کے ابباس کی فلم ساتھ ہندوستانی میں بھی یہ نظر آئے تھے جس میں ان کے ساتھ دیبیٹانٹ آمیتاب بچن تھے فلموں میں تو ان کا کام چلتا رہا لیکن نیچی جیون میں یہ بہت پریشان رہے ان کی شادی ہو گئی شادی سے دو بچے بھی ہوئے پر بیوی سے تعلقات اچھے نہیں بنے لہٰذا طلاق ہوا اور بیوی نے دوسری شادی کی اور جومنی کی طرف رخ کر لیا تو اکثر یہ پیسے جڑا کرتے تھے تاکہ یہ جومنی جا کر اپنے بچوں سے مل سکیں بچے بھی ماں کے پاس ہی رہا کرتے تھے اور ایک دن خبر آئی کہ مشہور ابنیتہ جلال آگا کا ندھن ہو گیا ہے انہیں بہت بڑا ہارڈ ایک آیا تھا اس کے بعد یہ ہستا مسکرادہ چہرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مداسی کے سائے میں سام آ گیا ٹیلیویجن ایڈز ہوں کہ فلمز کے ٹی وی ہر جگہ جلال آگا نے اپنا ایک مختلف مقام حاصل کیا ہم تمہارا سایا ہے مین تم جدر جدر جاتا ہے ہم پیچھو پیچھو آتا ہے مہان پرتبہاؤں کی انوخی داستانیں جاننے کے لیے سبسکرائب کریں People and History موسیقی 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 موسیقی